وَاِذِسْ تَسْكَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وہ وقت یاد کرو جب موسَىٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا فَقُلْنَا ہم نے کہا اِذْ رِبْ مَارْ بِي أَسَّوَقَا اپنا عَسَى الْحَجَدْ پَتْتھر پر ہم نے موسَىٰ سے کہا پتھر پر عَسَى مَار کوئی بھی پتھر تھا اس پر عَسَى مَارَا ہوا کیا بارہ چشمے پھوٹ نکلے اس پتھر سے بارہ کیوں نکلے ان کے قبیلے بارہ تھے یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے یوسف علیہ السلام جو تھے نا یہ بارہ بھائی تھے ہر بھائی کی نسل چلی اللہ کے فضل سے تو یہ بارہ جو بھائی تھے ان کے بارہ قبیلے بن گئے ہر ایک خاندان تھا تو آپس میں رہ نہیں آتی تھے ان کی تو اللہ نے جھگڑے سے بچانے کے لئے کیا کہ اب بارہ چشمے جاری کیے تاکہ سب قبیلہ اپنا اپنا گھاٹ الگ الگ کر لڑے مطافس یہ بہت بڑا فضل تھا اس لئے اللہ نے خاص طور پر گنایا سہرہ میں بیٹھے تھے نا پانی بہت ریر ہوتا ہے سہرہ میں مگر اللہ نے نہ صرف یہ کہ پانی دیا اللہ ایک چھوٹی موٹی جھیل بھی تو دے سکتے تھے نا اب وہاں لگے رہے تھے لائنوں میں کھڑے پانی بھردنے کے لئے مگر اللہ نے اتنا فضل فرمایا کہ چشمے جاری ہوئے چشمے کا بہاو بڑا ہوتا ہے اور پھر الگ الگ جاری کیے تاکہ ان کو وقت نہ لگے ان کو دکت نہ ہو سہولت رہے ان کو سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ مشرب کہتے ہیں پنگٹ کو پانی بھرنے کی جگہ کو کہ ہر کسی نے اپنی پانی بھرنے کی جگہ کو پہچان لیا ہے قبیلیں الگ الگ ہو گئے قلو کھاؤ وشربو پیو میں رزق اللہ ہی اللہ کی رزق میں سے بھلا تاسو نہ تم فسادی بن کر پھرو فیل عرضی زمین میں مفسدین فسادیوں کی طرح تاسو کے اندر تے آئین سے کے اندر فساد کا معنی ہے لوگوں میں بگاڑ پیدا کرنے کے لئے بھاگ دوڑ کرنا جیسے آپ کا میڈیا کر رہا ہے ہے نا کتنی مشکت کرتے ہیں کس لیے بس لوگوں کا بگزایا کرانے کے لئے کوئی ڈھانکہ کام ہم نہیں کر سکتے تو یہ تاسو میں آتا ہے تو اللہ نے کہا تب بھی میں نے تمہیں بھوکا پیاسا نہیں رکھا کھانا دیا پانی دیا کھانے پینے سے نہیں روکا یہ بڑا باویلہ مچاتے تھے نا کہ ہم پر اللہ نے یہ پبندی لگائی وہ پبندی لگائی یہ بھی نہیں کرنے دیا وہ بھی نہیں کرنے دیا اور اتنی مشکل باتیں جب ہم پوری نہیں کر سکے تو ہمیں سزائیں ملیں اللہ نے کہا نہیں میں نے تمہیں کھانے پینے سے جینے سے نہیں روکا صرف ایک بات سے روکا خرابی پیدا مت کرو فساد میں ٹیرارزم بھی آتا ہے اور ہر وہ عمل آتا ہے جس کے ذریعے خرابی پیدا ہو ایک طرف ٹیرارزم فتنہ ہے تو دوسری طرف پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کا جو رول ہے وہ بھی فتنہ ہے ٹھیک ہے ہر وہ چیز جو انسان کو اس کے مقصد سے ہٹا دے وہ فساد ہے تو اللہ نے کہا ہم نے صرف تم سے یہ ڈیمانڈ کی فساد مت کرو کھانے پینے سے نہیں روکا نہ ہی یہ مقصود ہے ٹھیک ہے وَإِسْكُلْ تُمْ وَرْيَادْ کرو جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ اللہ نَسْفِرَ عَلَىٰ تَعْمِنْ وَاحِرِنْ ہمیں کھانے پر صبر نہیں کر سکتے فَدُعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجِ لَنَا اپنے رب سے دعا کر اب یہاں غور فرمائیے ان کا طرز تخاتب فَدُعُ لَنَا تُو دعا کر ہمادے لیے رب کا اپنے رب سے تو ان کا رب کون تھا پھر ہے نا یہیں سے بات ثابت ہو جاتی ہے اپنے رب سے بات کر اپنے رب سے دعا کر خود کیوں نہیں کرتے اس لیے کہ رب مانا ہی نہیں اور موسیٰ تیرہ رب کیوں ان کا رب کوئی اور تھا مطلب بھی کہ اندر سے ایمان نہیں لائے جملہ ہی بتا رہا ہے نا کبھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ملائی مجمعین نے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے دعا کریں کبھی بھی نہیں کہا ویسے ضرور کہا کرتے تھے کہ ہمارے حق میں دعا کریں مگر اللہ کو اپنایا تھا نا تو اللہ ان کی جملے سے ہی واضح کر رہے ہیں کہ موسیٰ کو کہتے ہیں موسیٰ تُو دعا کر اپنے رب سے ہمارے لیے تیرا رب ہے تُو دعا کر کیا دعا کر یخرج لنا ہمارے لیے نکالیں ممبا یہاں سے جہاں موجود ہیں لیہا سبزیاں وکتائیہ ککڑیاں کیرے وفومیہ گندم وغیرہ وعاداسیہ مسہور وبسالیہ پیاز اور لحسن اب جی اس واقعے کو یہود نے بہت زیادہ استعمال کیا کہ جی ہم نے پیاز لحسن کیا مانگ لیا اللہ نے ہم پر عذاب اتار دیا ایسا نہیں تھا یہ لوگ کہاں پر رہ رہے تھے اس وقت جب انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے سہرائے سینہ سہرائے میں سبزیاں نہیں نہ اکتی فصلے نہیں اکتی اب یہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم نے سبزیاں ککڑیاں کھانی یہ کہہ رہے تھے کہ سہرائے میں اللہ ہمارے لئے فصلے ہو گائے آؤٹ آف دوی جا کر کیوں وجہ بس ہم چونکہ مسلمان ہوئے ہیں ہم تم پر ایمان لائے ہیں موسیٰ علیہ السلام تو گویا ہم نے احسان عظیم کیا ہے اب اللہ فطرت کے خلاف جا کر میدانی علاقوں میں اپنی والی سبزیاں یہاں سہرائے میں اگا کر دیں تو ایمان قبول کرنا ہماری اپنی جانوں کے لئے ہے اللہ خلاف قائدہ جا کر کسی کے لئے کچھ کیوں کرے اور ویسے بھی سہرائے میں نے ٹریننگ کے لئے رکھا گیا تھا مزے اڑانے کے لئے نہیں رکھا گیا تھا لہٰذا اللہ رب کریم سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی ہی نہیں کیونکہ بنتا ہی نہیں تھا جب یہ لوگ مصر سے نکلے انہوں نے سہرائے میں نہیں رہنا تھا سہرائے پروس کرنا تھا سہرائے پروس کر کے فلسطین فتح کرنا تھا فلسطین فتح کرنے کا حکم تھا ہی نہیں مگر ان لوگوں نے چونکہ طویل عرصہ غلامی کا گزارا تھا تو بڑے ڈر پھوک اور بزدل ہو گئے تھے تو کہنے لگے کہ موسیٰ ہم تو نہیں لڑ سکتے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہم تو مر جائیں گے ہم تو لٹ جائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ نے کہا کہ ان کو اب چالیس سال سہرائے میں ہی رکھو تاکہ ان کی نئی نسل پروان چڑھے جو جفا کش ہو نیڑن ہو اور آگے بڑھ کر فلسطین فتح کرو اب اس عرصے کے لیے اللہ نے ان کو سہرائے میں کھانے پینے کی انتظامات بھی کر دی بغیر مشکت کے پرندے آ کر بیٹھ جاتے تھے جنہیں یہ پکڑ لیتے تھے زبا کرتے تھے کھاتے تھے اور کھنبیاں جو ہیں وہ رات و رات اتنی تعداد میں اگھاتی تھی کہ ان کے لیے سبزی کے طور پر استعمال ہوتی تھی پانی بھی اللہ نے جاری کر دیا کہ یعنی بھوکا نہیں مارا اب ان کا تقاضی یہ تھا کہ اس عرصے میں جب ہم سہرائے میں ہیں تو سہرائے میں ہمارے لیے فصلے اگنی چاہیے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس بات کو قبول ہی نہیں کیا کیونکہ بات قابل قبول تھی ہی نہیں اگر تمہیں دنیا کی نعمتیں چاہیے جاؤ فلسطین فتا کرو سب کچھ حاصل ہوگا اور اگر فتا کرنے کی ہمت نہیں ہے تو اپنے آپ کو تیار کرو ٹریننگ کے دوران کسی کو حق نہیں ہوتا کہ وہ فرمائشیں کرتا پھر ہے جیسے کسی فوجی کو ٹریننگ کے لیے کسی کیمپ میں بھیجا جائے وہ کہے کہ مجھے تو یہ کھانا چاہیے مجھے تو وہ پینا چاہیے تو ایسے نہیں ہوتا ہوتا ان کا تقاضہ ہی غلط تھا لہٰذا دیکھئے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قالا موسیٰ نے کہا اتستبدلون اللذی ہوا ادنا باللذی ہوا خیر کیا تم لوگ ایک اچھی چیز کو ایک گھٹیا چیز کے ساتھ بدل دینا چاہتے ہو یہاں مراد کھانا نہیں ہے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم منو سلوہ چھوڑ کر یہ ککڑیاں کھیدے کھانا چاہتے ہو یہ مراد نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگوں کو اللہ یہاں اپنی خلافت عطا کرنے کے لئے ٹریننگ میں سے گزار رہے ہیں کہ تم اللہ کی خلافت کے اہل ہو سکو اور تمہیں سبزیاں ککڑیاں کھانے کی پڑی ہے کچھ عرصہ رک جاؤ جب تم فلسطین میں پہنچ جاؤ گے فلسطین فتح کر لوگے سب کچھ مل جائے گا نا سالی عمر کے لئے محروم تو نہیں کیا اللہ نے لیکن اس پر یہ لوگ مانے نہیں کافی بحث ہوئی نحاظ موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا دیکھی اگلا جملہ اے بھی تم مصرن چلے جاؤ کسی شہر میں مصر شہر کو کہتے ہیں کسی شہر میں چلے جاؤ فَإِنَّا لَكُمْ وہاں ہے تمہارے لئے ماں سال تم جو تم مانگتے ہو یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بہت تمہیں سبزی ککڑی کھانے کا شوق چڑھا ہوا ہے اتنا تمہیں خواہش ہے کہ تم اللہ کی خلافت کو چھوڑ سکتے ہو اپنی خواہشات کے پیچھے تو کسی بھی شہر میں چلے جاؤ وہاں یہ سب کچھ میں اثر آ جائے گا یعنی تم دین کا کام چھوڑ دو اور جاؤ دنیا خرید لو روکے نہیں گئے باندے نہیں گئے وَزُّورِبَتْ عَلَيْهِمُ زِلَّتُ وَالْمَسْكَنَتُ تو پھر ان پر مسلط کر دی گئی زلط اور مسکنت زلط کمزوری ہوتی ہے زال لام لام زل کہتے ہیں کمزوری کو اور مسکنت سین کاف نون سے ہے اس کا مطلب ہے بے بس محسوس کرنا کوئی راستہ نظر نہ آنا جیسے آج ہم کہتے ہیں نا ان مسلطوں کا کوئی حل نظر نہیں آتا یہ کیفیت ہو جانا تو اللہ نے کہا ان لوگوں کو کمزور کر دیا گیا اور انہیں بے بس راجز کر دیا گیا انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا تو بنی اسرائیل نے اس واقعے کو بہت اچھالا تو رہتے میں بیان کیا نا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ سے چار سبزیاں کیا مانگ لی اللہ نے تو ہم پر سزا اتار دی نہیں سبزیاں مانگنے سے نہیں اتاری گئے یہ خلافت کے مقصد کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے اور بار بار اپنا راستہ چھوڑتے تھے اس کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملی ٹھیک ہے وَبَعُ بِغَدَمِ مِنَ اللَّهِ یہ اللہ کے غزب کا شکار ہو گئے کیوں ہوئے شکار اللہ ان کی ٹریننگ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی سے کروا رہے تھے دنیا کا حاکم بننے کے لیے اللہ کا نائب بننے کے لیے اور انہیں فکر کیا پڑی ہوئی تھی کہ ہمیں کھانا کیا ملے گا ذَلِكَ بِعَنَّهُمْ انہیں یہ سزا ملی اس لیے کانو تھے وہ یکفرونہ کفر کرتے بے آیات اللہ ہی اللہ کی آیات کا انہیں یہ سزا اس لیے ملی کیونکہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے یعنی احکامات نہیں مانتے تھے موسیٰ علیہ السلام کا کہنے سننے میں نہیں تھے وَيَبْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور کئی نبیوں کو انہوں نے بلا وجہ قدل کیا یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ذَلِكَ بِمَا أَسَّوْ اور اس لیے انہیں یہ سزا ملی کہ یہ نہ فرمان تھے وَقَانُ يَعْتَدُونَ اور بار بار حد توڑ دیتے تھے یعنی اعتدون ہوتا ہے یہ تدا ہوتا ہے حد کروز کرنا بار بار حدیں توڑ دیتے تھے اس لیے سزا ملی کھانا پینا مانگنے پر نہیں ملی اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِشَقْ کو لوگ جو ایمان والے ہیں وَالَّذِينَ حَادُوا جو یہودی بن گئے حَادُوا کے اندر ہے بن گئے یہودی تھے نہیں انہوں نے اپنا نام یہودی بنا لیا اپنے آپ کو ایک نسلی قوم بنا لیا حالانکہ یہ بھی مسلمان تھے تو اللہ نے کہا وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی مسلمان ہوئے وہ لوگ جو یہودی بن گئے بن نسوارہ جو عیسائی ہوئے وَالسْوَابِئِنَا اور وہ جو صحابی ہوئے مَنَّا مَنَا بِاللَّهُ جو ایمان لائے اللہ پر وَبِالْجَوْمِ الْآخِرِي آخرت کے دن پر وَعَمِلَا سْوَالِحَنْ اور اس نے نیک کام کیے فَالَهُمْ عَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ تو ان سب کاجر ان کے رب کے پاس ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ نہ انہیں خوف ہوگا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ ہی وہ غمگین ہوں گے یہ سوال اٹھایا گیا سلمان فارسیہ کو پتا ہے نا عیسائی ہوئے پہلے پیدائشی آتش پرستے پھر عیسائی ہوئے پھر مسلمان ہوئے تو عیسائیت کے زمانے میں اپنے استاد جن سے انہوں نے بہت دین سیکھا ان سے بہت لگاؤ تھا انہیں قدرتی بات ہے تو ایک دین باتوں باتوں میں تذکرہ ان کا چل نکلا تو جیسے صحابہ میں سے کچھ نے بات کی کہ وہ تو کافر مر گئے تو حضرت سلمان کو بڑا رنج ہوا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو آپ کا زمانہ ہی نہیں پایا تو پھر ان کا کیا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ رہے اس پر پھر یہ آیت اتری کہ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے یہودی تھے یا عیسائی تھے یا صابی تھے صابی ستارہ پرستوں کو کہتے ہیں آج کر لیکن اس اہد میں ایک گروپ آیا جاتا تھا جو علیہ السلام کا فالور تھا وقت کے ساتھ ساتھ وہ گروپ مٹ گیا ختم ہو گیا تو علیہ السلام کی بچی کچھی تعلیمات پر چلتا تھا انہیں صابی کہا جاتا تھا تو اللہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جو بندہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہتا رہا ہو لیکن اللہ کو ایک مانا آخرت کا حقین رکھا اور نیک عمال کیے وہ بخش دیا جائے ٹھیک ہے شرک نہیں کیا تو پھر بخش دیا جائے لیکن اب نہیں آپ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ایمان لائے بغیر کام نہیں چلے اب یہ بیچ میں ایک جملہ معترضہ تھا ایک سوال کا جواب تھا پچھلی آئے اب پھر بنی اسرائیل کا قصہ چل پڑا یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اب یہ ایک ہی باقی کے حصے ہیں جو چل رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام انہیں مصر سے نکال کر سہرائے سینہ میں لائے خود کوہی تور پر گئے کوہی تور پر چالیس راتے گزار کر واپس آئے تو انہوں نے بچھڑا بنایا ہوا تھا بچھڑے والا واقعہ نمٹایا اور توریت پیش کی انہوں نے کہا ہم توریت کو نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر انہیں کوہی تور پر لے کر گئے ستر ان کے منتخب کردہ افراد کو اور ان کے مردن اور زندہ ہونے کا واقعہ پیش آیا پھر دوبارہ نیچے لے کر آئے اور نیچے آ کر پھر ان لوگوں نے توریت کو ماننے سے انقاد کر دیا ہم توریت کو نہیں مانیں گے اللہ نے ان پر کوہی تور اٹھا لیا کوہی تور فضام ان کے سر پر مولک ہو گیا لہٰذا آراف میں آپ پڑھیں گے اللہ فرماتے ہیں ہم نے تور کے پہاڑ پر تمہارے اوپر چھتری کی طرح تان دیا تو یہ لوگ گھبرا گئے اور سجدوں میں گر گئے اور در کے مارے کونوں سے آنکھوں سے یعنی دیکھتے تھے کہ ہمارے اوپر آنگ نہ گرے تو اللہ رب کریم نے کوہی تور ان کے سروں پر مسلط کر کے مولک کر کے ان سے توریت کو ملوایا خوشی سے نہیں مانا انہوں نے توریت کو یہاں سے آپ ان کے ایمان کی کیفیت کا اندازہ لگائیں اللہ کہتے ہیں یاد کرو جب ہم نے کوہی تور تمہارے سروں پر مولک کر دیا اور تم سے پکا اہد اٹھوایا حلفیہ وعدہ لیا خضو ما آتائنا کم بھی گوات ہم نے جو کلام تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اس کے اندر موجود حکامات تو یاد کرو لا اللہ کم تتاکون تاکہ تم بچ سکو کس سے نافرمانی سے گمراہی سے توریت کو منوانے کے لیے تور کو ان کے سروں پر مولک کیا گیا ثُمَّ تَوَلَّئِ تُمْ مِمْبَادِ زَالِكَ پھر اس کے بعد بھی تم لوگ پھر گئے ایسا واضح اہد کیا ایسا واضح موجزہ دیکھا اور اس کے بعد پھر کیا ہوا پھر نافرمانی کی فَلَوْ لَفَضُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اگر اللہ کا تم پر فضل و رحمت نہ ہوتی لَقُنْ تُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو تم سخت خسارہ پانے والے ہوتے سخت نقصان اٹھانے والے ہوتے ان لوگوں نے توریت کو اس طرح نظر انداز کیا کہ توریت ان کے درمیان سے گم ہی ہو گئی اور انہیں یہ بھی پتا نہیں تھا کہ توریت کا اصل نسخہ کہاں ہے توریت کی اصل کوئی کاپی آج میں اثر نہیں ہے جو توریت آج باقی ہے نا بچی کچی وہ یاداش کے سہارے پر لکھی گئی ٹھیک ہے تو اللہ رب کریم کہتے ہیں اس لیے اسی بارے میں کہ اتنے پختہ اہد کے بعد بھی تم نے توریت کو ضائع کر دیا پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا مٹایا نہیں دنیا سے تم جانتے ہو اپنے ماہ بہن سے ان لوگوں کا قصہ جنہوں نے تجاوز کیا تھا تم میں سے فی السبت ہفتے کے قانون کے بارے میں فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُ وَقِرَدَتَنْ خَاسِئِنَ ہم نے انہیں کہا تم زلیل بندر ہو جاؤ فَجَعَلْنَاہَا بنایا ہم نے اس قوم کو نکالاً عبرت لیماء ان کے لیے جو بینا یدئیہا اس زمانے میں موجود تھے وَمَا خَلْفَهَا اور باگ میں آنے والے تھے وَمَا اِزَتَنْ اور اس واقعے میں نصیحت ہے للمتقین تقویٰ والوں کے لیے بنی اسرائیل کے لیے معزز دن ہفتہ رکھا گیا جیسے ہمارے لیے جمعہ ہے تو آغاز میں تو احکامات ویسے ہی تھے جیسے ہمارے لیے جمعہ کے حکامات مگر انہوں نے خود قرید قرید کر احکامات کو سخت کیا تو پھر فائنل شکل سبت کی وہ بنی جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ سبت والے دین نہ کھانا پکانا ہے نہ کپڑے دھونا ہے نہ کھیتی باڑی اور کاروبار کرنا ہے سب کچھ بند پورا دن صرف عبادت پر غیرہ میں گزرے گا تو اب پہلے تو انہوں نے پوچھ پوچھ کر یہ حکامات لاغو کروالیے بعد میں انہیں پورا کرنا مشکل لگنے لگا تو ایلہ ایک علاقہ ہے سمندری پٹی کا وہاں پر ان کا ایک گروہ آباد تھا بنی اسرائیل کی بستیاں تھی شہر تھے وہاں پر ان کا پیشہ ماہی گیری تھا وہ نہ فرمانی میں حد سے بڑھنے لگے تو اللہ نے ان پر ایک آزمائش ڈالی ہفتے والے دن شکار نہیں کرتے تھے تو مچھلیاں جو ہیں زیادہ باہر آتی تھے کدرتی طور پر بھی ایسا ہوتا ہے جانگروہ کے اندر حص ہوتی ہے اور کچھ اللہ نے ان کے لئے آزمائش بنانا تھا واقعہ تو مچھلیاں جو ہیں سطح پر آ کر تیرتی اور کھیلتی تو ان کو بہت لالچ دل میں آنے لگا کہ یہ تو بڑا آسان شکار ہاتھ سے نکل جاتا ہے ہمارے تو ایک بندے نے ان میں سب سے پہلے یہ کیا کہ ایک گھوز بنایا تالاب بنایا اور اسے ایک چوڑے نالے کے ساتھ سمندر سے ملا دیا اور تالاب کیا کہ دروازہ لگا دیا لکھلی سے تو مچھلیاں جو ہیں وہ بہ کر پانی کے ساتھ آئیں اور گھوز بھر گیا تالاب بھر گیا تو اس نے اس کو بند کر دیا دروازے کو اور اگلے دن مچھلیاں نکال لی تو شروع شروع میں لوگوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا تو کہہ لگا میں نے کون سے جا کے پکڑی یہ بہ کر آئیں تو میں نے پکڑ لی اب اس کی دیکھا دیکھی قوم کے ایک بڑے حصے نے یہ کام کیا کچھ لوگوں نے روکا انہیں ایسا کرنے سے اور کچھ لوگوں نے توجہ نہیں دیا انہیں کا جو کرتے ہیں کرنے دو یہ بھی تفصیل آراف ہی میں آئے گی اللہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ آراف میں ان کی تین گروہ بن گئے ایک گروہ روکتا تھا نصیحت کرتا تھا ایک گروہ جو تھا وہ کہتا تھا کہ چھوڑو جو کرتے کر دیں تو ہمیں کی عام تو نہیں نہ پکڑتے اور تیسرا گروہ پکڑتا تھا تو پھر ان پر بندر بنانے کا عذاب آیا یعنی اللہ نے انہیں بندر بنا دیا مسخ کر دیا ان کی شکلیں جسم جو ہیں وہ بندروں جیسے ہو گئے دماغ انسانوں کی طرح تھے تین دن بعد پھر یہ پوری قوم مر گئی تو اس میں سے اللہ فرماتے ہیں صرف انہیں بچا لیا گیا جو روکتے تھے باقی سب کو سزا دی گئی یعنی تماش شائیوں کو بھی سزا دی گئی تو اللہ کے قانون کا استہزہ اڑایا جا رہا ہو تو خاموش بیٹھ کر دیکھنا بھی باعث سے گناہ ہے اس کو روکنا ہم پر لازم ہے ٹھیک ہے تو یہ اسی واقعی کا ذکر ہے لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ بندر یہود سے چلے یہ غلط فہمی ہے بندر باقاعدہ ایک سپیشز ہے ایک نسل ہے جو الہدہ پائی جاتی ہے انہیں بطور سزا بنایا گیا تھا ان کے جسم شکلیں بندروں جیسی ہو گئی تھیں مگر ذہن انسانوں کی طرح تھیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ یہ مافیاں مانگتے رہے مگر سزا آنے کے بعد مافی قبول نہیں نہ ہوتی تیسرے دن یہ پوری قوم مر گئی ان میں سے کوئی باقی نہیں بچا وائز کالا موسیٰ یاد کرو جب کہا موسیٰ نے لیکاو نہیں اپنی قوم سے ان اللہ بے شک اللہ یا مرکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں انتظ بہو بکرہ کہ تم گائے زبا کرو بکرہ تن کوئی ایک گائے نکیرہ ہے جیسے کاؤ میں ہوتا ہے نا اکاؤ کوئی گائے اسی طرح بکرہ تن کوئی گائے زبا کرنے کا حکم دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے ایک گائے زبا کر دو کوئی گائے پکڑتے زبا کر دیتے مگر ہوا کیا کالو کہنے لگے اتت تاخیزونا حوزوا موسیٰ تم ہم سے مزاک کر رہے ہیں کالا موسیٰ نے کہا اعوذو باللہ یا نکونا من الجاہلین میں اللہ کی پناہ مانتا ہوں جاہلوں میں شامل ہونے سے جہالت کیا ہے اللہ کا نام لے کر مزاک کرنا کہ میں اللہ کا نبی ہو کر تم سے اللہ کا نام لے کر مزاک کروں گا کالو دعولانا انہوں نے کہا تو ہمارے لئے دعا کر رب کا اپنے رب سے دیکھیں پھر وہی طرزہ تخاتب ہے آپ کتنا عرصہ گزر گیا اہد بھی لے لیا مگر ابھی تک رب کو رب نہیں مانا موسیٰ تو اپنے رب سے ہمارے لئے دعا کر یبیلنا واضح کرے وہ ہمارے لئے ماہی یہ کیا قصہ ہے کیا مطلب گائے زبا کریں اچھا یہ کوئی پہلی ہے گائے پکڑو زبا کر دو نہیں موسیٰ اللہ سے دعا کرو اللہ واضح کر دے اس حکم کو یہ کیا حکم ہے کالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یکولو بے شک اللہ فرماتا ہے انہا بے شک وہ بقارتن ایک گائے لا فارضن نہ بڑی ہو ولا بکر نہ ہی بچیا ہو یعنی اب سوائی کیا کیا گیا کہ گائے کس عمر کی زبا کی جائیں ٹھیک ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اشارت فرما رہی ہے گائے نہ تو بلکل بڑی ہو اور نہ ہی بچیا ہو درمیانی عمر کی گائے ہو اوانم بینا ذالک اس کی عمر درمیانی ہو فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُون اب کر دو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہ کہنے لگے دعا کر ہمارے لئے رب کا اپنے رب سے ہمیں ذرا بتا دو اس کا رنگ کیا ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے اِنَّهَا بَقَرَتُن صَفْرَاون فَاقِعُلْ لَوْنُهَا اس کا رنگ گہرا زرد ہو براؤن ہو ٹھیک ہے صفرا زرد کو کہتے ہیں فاقِع کالے کو کہتے ہیں تو زرد اور کالہ ملا تو کیا بنا براؤن ڈارک براؤن گائے ہو تَصُرُ النَّاظِرِين دیکھنے والوں کو خوبصورت لگے قَالُدُ اُلَنَا انہوں نے پھر کہا موسیٰ دعا کر ہمارے لئے رب کا اپنے رب سے یُبَيِّلَّنَا مَاحِيَا ہمیں ذرا کھل کر بتائے گائے کے بارے میں اِنَّا بَقَرَتُشَّابَحَا عَلَيْنَا ساری گائے ہمیں تو ایک جیسی لگتی ہیں وَإِنَّا عِنشَا اللَّهُ لَا مُخْتَدُون اگر اللہ نے چاہا تو ہمیں ہدایت ضرور مل جائے گی قَالَ مُوسیٰ نے کہا اِنَّهُ يَكُولُو بے شک اللہ فرماتا ہے اِنَّهَا بَقَرَتُ اللَّا زَلُولُن بے شک یہ ایک ایسی گائے ہو جو کسی کی ملکیت نہ ہو ذل سے ہے نا غال لام لام ذل کمزور ہونا کسی کی ملکیت ہونا کسی کا علام ہونا تو لا زلول کسی کی ملکیت نہ ہو تو سیر الارض سیر الارض زمین کو پھارتی نہ ہو یعنی کہ حل نہ چلاتی ہو ولا تسکل حرسہ اور نہ ہی کھیتیوں کو پانی دیتی ہو مُسَلَّمَتُ اس کا ایک ہی کلر ہو سارا لاشیاتا دبا نہ ہو عام طور پر گائےوں میں ہوتا ہے نا پودی براؤن ہوتی ہے تو کہیں ایک جگہ جو ہے نا وہ سفید پیچ ہوتا ہے تو اللہ نے کہا نہیں ایسی دون کر لاؤ سر سے پیر تک براؤن ہو قَالُ لَا نَجِيكتَ بِلْحَقِ کہنے لگے ہاں موسیٰ اب تو صحیح بات لے کر آیا اب تو حق لے کر آیا فَزَّبَا هُو ہا پھر انہوں نے اسے زبا کیا وَمَا قَادُو يَا فَالُون حالکہ ایسا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے یہاں اللہ بتا کے رہے ہیں ایمان کا لیول سادہ سی بات تھی ایک گائے پکڑ دے زبا کر دے مگر گائے زبا کرنا مشکل لگ رہا تھا کیوں گائے تو ان کا بھگوان تھا نا گائے کا ہی تو بچڑا انہوں نے خدا کے طور پر بنایا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے بچڑا جلوا دیا اور بہادیا سمندر میں تو یہ چوری چھپے گائے کی پرستش کرنے لگے گائے کی پوجا کرنے لگے اب موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا پتہ نہیں چلا چوری چھپے کرتے تھے اللہ تو جانتا تھا اللہ نے ان کے دل کا مرض سامنے رکھ دیا موسیٰ علیہ السلام کے اللہ نے حکم دیا ایک گائے زبا کرو اب ٹالنا چاہ رہے تھے کون سی گائے ہو کس رنگ کی ہو کس عمر کی ہو تو یعنی مجھے سے رشتہ نہیں دینا ہوتا اس قسم کی تحقیق شروع کرتے تو موسیٰ علیہ السلام ان کے ہر سوال کا جواب اللہ کی حکم سے دیتے رہے اب ان کے دلوں کے اندر چور تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پن پوائنٹ کروایا ایسی گائے پر جس طرح کی خصوصیہ کی حامل گائے کوئی پوجتے تھے کبصورت درمیانی عمر کی یا کرنگی تو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا انگلی رکھ کر ایسی گائے ان کو بتا دی تو پھر کیا کہنے لگے ہاں موسیٰ اب حق لائے ہو کیا مطلب ہے کہ ہاں ایسی ہی گائے پوجی جاتی ہے اللہ نے اسی کو زبا کروانا ہوگا یعنی دلوں کے اندر یہ جانتے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں مگر اپنے انبیاء کے ساتھ دھوکہ کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کے ساتھ بھی دھوکہ کیا تو پھر آخر انہیں زبا کرنے ہی پڑے کیونکہ اللہ نے کروانا ہی تھا واقعہ یوں پیش آیا تھا جیسا کہ یہ بھی آگے چلے گا کہ ایک بنی اسرائیل کا بندہ قتل ہو گیا ایک صاحب تھے بنی اسرائیل میں اچھے آدمی تھے بہت دولت مند تھے ان کی ایک ہی بیٹی تھی تو ان کے بھتیجے نے دولت کے لالج میں چچا کو قتل کر دیا اور ان کی لاش دوسرے قبیلے والوں کے آہاتے میں پھینکتی اب ظاہری بات ہے کہ جہاں لاش ملی لوگوں نے کہا کہ یہیں قتل کیا گیا اور ان لوگوں نے نہیں کیا تھا تو وہ کہنے لگے ہم نے قتل نہیں کیا اب اس بات پر بحث ہو گئی اور جھگڑا بھڑ گیا کوئی ثبوت نہیں تھا فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا تو معاملہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف لٹا دیا گیا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اس معاملے میں رہنمائی کی جائے تو اللہ رب کریم کی طرف سے حکم آیا ایک گائے زبا کرو اب وہاں سے وہ کہنے لگے لوہ ہم تو مقدمے کا فیصلہ کروانے آئے موسیٰ تم گائے زبا کروارے ہمارے ساتھ مزاق کر رہے اور یہ سارا واقعہ پیش آئے فائنل ان کو گائے زبا کرنی پڑی اور ایک ایسی گائے ڈھونڈنی پڑی جس نے کبھی کام نہ کیا ٹھیک ہے تو اس کے متعلق بھی حدیث میں پورا واقعہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل ہی کے ایک نیک آدمی تھے ان کے پاس ایک گائے تھی بچیا تھی چھوٹی سی تو بیمار ہوئے اور ان کو لگا میں بچوں گا نہیں تو انہوں نے اپنی گائے جو ہے نا وہ ہانک دی سہرہ میں اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ جب میرا بیٹا بڑا ہو تو اسے اس گائے سے نفع دینا تو وہ تو وفات پا گئے تو بچہ جب بڑا ہوا تو اپنی والدہ سے گئن لگا کہ اممہ اب میں کیا کروں زندگی کا آغاز کس طرح کروں کوئی پیسہ کوئی کام کرنے کے لیے کوئی ذریعہ تو ان کی والدہ نے کہا بیٹا تمہارے باپ کیس طرح گائے تھی اس کی یہ نشانی تھی تو سہرہ میں انہوں نے نکال دی تھی جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ تو گائے وہ ڈھونڈ کر تو لے آئے لیکن اب گائے ظاہرہ کسی کام کی نہیں تھی اس نے نہ کوئی کام سیکھا تھا نہ اس کو آتا تھا جنگلی گائے ہو گئی تھی تو وہ بڑے پریشان ہوئے اپنی والدہ سے کہنے لگا لڑکا کہ میں اس گائے کا کیا کروں تو اس سے پہلے وہ کسی حل پر پہنچتے یہ سارا واقعہ پیش آیا اور انہیں ایک ایسی گائے ڈھونڈ نہیں پڑی جس نے کبھی کام نہ کیا اور اس کا کلر پورا براؤن اس میں کوئی داخل دبا نہ ہو تو وہ گائے پھر اسی لڑکے کی تھی تو انہوں نے پھر اس لڑکے سے وہ گائے حریدی من مانی کی امت پڑی کہ جتنی اس لڑکے نے مانگی تو وہ پھر گائے خرید کر اس کو زبا کیا گیا اور زبا کرنے کے بعد کیا ہوا وَإِسْ قَتَلْ تُمْ نَفْسًا یاد کرو جب ایک بندہ قتل کیا تم نے فَدَّرَا تُمْ فِيْهَا پھر تم اس کے معاملے میں جھگڑا کرنے لگے وَاللَّهُ مُخْرِجُمَّا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ اور اللہ تو وہ بات واضح کرنے والا تھا جسے تم چھپا رہے تھے جب گائے زبا کر دی گئی تو اللہ رب قریب نے کہا کہ لاش کے ساتھ گائے کے گوشت کا کوئی ٹکڑا ٹچ کرو تو ایک گوشت کا ٹکڑا چھوہایا گیا تو مردہ زندہ ہو گیا یہ بات کیسے پتا چلی حدیث میں بھی آیا اور یہ جو ٹکڑا ہے اس آیت کا اسی طرح اللہ مرد زندہ کرے گا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اور یہ جو میں نے بھی پورا واقعہ سنایا یہ سارا حدیث سے ثابت ہے لہٰذا وہ مردہ جو تھا وہ زندہ وہ بیٹھا اور اس نے سارا قصہ بتا دیا کہ میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا اور لاش وہاں پھینک دی میری اور پھر دوبارہ مر گیا یعنی اللہ نے ایسی نشانیاں ان لوگوں کو دکھائیں اور دیکھیں یہ اوپر تلے پیش آ رہی تھی پھر بھی کیا ہوا پھر تمہارے دل سخت ہو گئے ایسی نشانی کے بعد پتھروں کی طرح سخت ہو گئے بلکہ اس سے بھی بھڑ کر بے شک پتھر ایسے ہیں جن سے نہرے پوٹ نکلتی ہیں اور ان میں ایسے پتھر ہیں لما یشککو فیخجو منہ الما کہ وہ پھٹ جاتے ہیں ان میں سے پانی بہ نکلتا ہے وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور ایسے پتھر ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں وَمَلَّهُ بِغَافِلِنَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ تمہارے آمال سے بے خبر نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح حالانکہ تم نے اتنی نشانیاں دیکھی بلکہ اللہ فرماتے ہیں پتھر بھی نرم ہوتے ہیں میرے خوف سے وہ بھی گر پڑتے ہیں بظاہر پتھر بے جان ہیں آج سائنٹیفکلی ہم کہتے ہیں لیکن اللہ کے لئے سب کچھ مخلوق ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھئے کہ دنیا میں جتنی بھی پانی کے جو ذرائع ہیں سوتے ہیں وہ سارے پتھروں سے پھوڑتے ہیں آپ اپنا ہی لے لیجئے ہمارے یہاں کتنے دریاں ہیں ماشاءاللہ اور انساروں کا ماخص کیا ہے جھیل مان سرور تو کہاں سے نکلتی ہے ہمالہ کے پتھروں سے اور پتھروں میں اللہ نے زیر زمین زخیرہ عیاب رکھے ہوئے اور سہراؤں میں بھی اور پہاڑوں میں بھی جو چشمیں جاری ہوتے ہیں پتھروں سے نکلتے ہیں یہی مفہوم ہے یہاں پر کہ ان کی اندر بھی پانی ہوتا ہے ان کی اندر بھی ترابت ہوتی ہے تو یہاں بنیادی طور پر دلوں کی بھی تین قسمیں ہیں کچھ دل سخت ہوتے ہیں مگر جب ٹوڑتے ہیں تو خیر کسیر آتی ہے جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ آغاز میں سخت تھے نا تو مسلمان ہونے والوں پر بہت تشدد کرتے تھے تو حضرت لبینہ اور زنیرہ رضی اللہ عنہ دو کنیزیں تھیں خاندانیں عدی کی یعنی حضرت عمر کے خاندان کی تو وہ مسلمان ہو گئی تھی تو بڑا مارا کرتے تھے تو جب رک جاتے تو کہتے کہ میں اس لیے رک گیا ہوں کہ میں تھک گیا ہوں اس لیے نہیں رکا کہ مجھے تم پر رحم آ گیا لیکن جب مسلمان ہوئے تو پھر کتنا فائدہ ہوا ان کے وجود سے ہے نا یہ ہے خیر کسیر کہ جب کسی اس ایسے بندے کا دل ٹوٹتا ہے تو پھر خیر کسیر جاری ہوتی ہے پھر کچھ لوگ جو مومن ہوتے ہیں تو پھر ایسی خیر کسیر تو نہیں آتی ہے مگر کافی فائدہ ہوتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے بارے میں کہا کرتے تھے ہر بندے نے دین کے معاملے مجھ سے دلیل مانگی سوائے ابو بکر کے اسے میں نے کہا ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں تو انہیں کہا جی میں آپ کی تصدیق کرتا تو پھر ایسے بھی دل ہوتے ہیں تو اللہ رب کریم یہاں حقیقتا پتھروں کی ہی مثال دے رہے ہیں اور جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ اللہ کے لیے وہ بھی مخلوق ہے اور علماء پتھروں سے پھر دلوں کی تین قسمیں بھی مراد لیتے اور اللہ فرماتے ہیں تمہارے عامال سے غافل نہیں ہو تمہارے بارے میں جو بھی فیصلہ ہو رہا ہے عامال کی بنا پر ہو رہا ہے